اسلام علیکم رحمت اللہ برگاتو کیسا ہے یوٹیف سوری جی تو سی کہہ رہے ہو کہ کیا رہی ہے تو یہ ہے عربی اور بینگن ہم بنا رہے ہیں بینگن ہے پیاس ہے لسنت رکھ ہے دھنیا ہے ٹماتر ہے ریمچ ہے اور یہ عربی ہے اس کو میں نے اچھی طرح چھل چھول کے دھو دلاک ہے اس میں ڈال دیا ہے اچھا خوبصورت سا میں نے آپ کو میں نے کہا سجا کے آپ کو دکھا دوں تو یہ لے لی ہے جی میں نے مٹی کی ہنڈی چھولا میں نے جلا لیا تھا ہنڈی دیڑ سے گرم ہوتی ہے اس میں میں نے اوئل گرم ہونے ڈال دیا ہے اے ہائے کیوں رہے ہیں یہ ہے لسنت رکھ اس کو میں نے بھی کوٹ لیا ہے لسنت رکھ میں میں نے دال دی تھی سبز میچ وہ بھی بیچ میں کوٹ لیا تو زیکہ اچھا آ جاتا ہے تو اوئل گرم ہو گیا تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے عربی عربی کو کریں گے ہم لائٹ براؤن فرائی آدھا گلو عربی ہے اس کو چھیلا پھر میں نے اچھی طرح اس کو دھویا اور بینگر ہے میرے پاس بڑے سائز کا ایک میں نے ایک لیا ہے آپ کا اگر چھوٹے سائز ہے تو دو لے لیں چھوٹا ایک بھی چلے گا کوئی بات نہیں تو عربی ہو گئی ہے ہماری براؤن اس کو ہم نکال لیں گے یعنی کہ کلر اس میں ایسے لگ رہا ہے جیسے براؤن نہیں لگی یہ بالکل لائٹ براؤن کی ہے میں نے تو عربی کو ہم نکال لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے ہم پیاز اور تھوڑا اوئل بھی میں نکال لوں کیونکہ اوئل میں نے زیادہ ڈالا تھا کیونکہ عربی کو میں نے کرنا تھا فرائی تو تین سے چار جو میں لسن کے تھے اور ایک انچ کا ٹکرات رکھا تھا اور ایک سبز مشتی جو میں نے کٹی ہے میں نے کہا آپ کو بتا دوں بیچ میں گڑ پڑ ہو گئی تھی بچے باس تھے تنگ کرتے ہیں بیچ میں بول جاتے تو بندہ گوم جاتا ہے بندے نے بولنا کیا ہے تو ہر کسی کے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے اللہ تعالی رونک لگائے رکھے سب گھروں میں آمین تو دیئے دیکھیں ہماری عربی فراؤن ہو جی اب آپ کو نظر آ رہی ہوگی نا یہ لائٹ براؤن ہوئی ہے اور اوئل میں نے تھوڑا سا نکال لیا تھا اس میں میں نے ڈال دیا ہے پیاز جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کا میں نے لمبائی میں سرائز میں کٹ لیا جب تک عربی براؤن ہو رہی تھی تو پیاز کو بھی ہم کریں گے تھوڑا سا فرائی تو پھر اس میں سپائسز ایڈ کریں گے ہم تو یہ دیکھیں اس میں پیاز تھوڑا سا فرائی ہوا تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے بینگن بینگن کو بھی ہم نرم تھوڑا سا ہونے تک نا تقریباً تین سے چار میٹھ ان کو ہم نے پکنے دینا ہے بینگن کو اور پیاز کو تو اوئل مجھے کم لگ رہا تھا اس لیے میں نے تین سے چار ٹیبر سپن اوڈا دیا ہے تو سارا اوئل جو تھا نا وہ تقریباً ایک پاؤ ایک سے ڈیڑ پاؤ تھا اوئل جو میں نے اربی فرائی کرنے کے لیے ڈالا تھا تو اس میں سے میں نے تھوڑا نکال لیا تھا اور جب بینگن ڈالا تو مجھے اوئل کم لگا تو اس لیے پھر میں نے اوئل تھوڑا او ڈال دیا تو یہ تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں پیاز بھی براؤن ہو گئے ہیں اور بینگر می ہمارا تقریباً گلنے کے قریب ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے ٹماتر ایک ادھا ٹماتر تھا اس کو میں نے چھیل کر سلائز میں کٹ لیا تھا اور ساتھ میں نے ڈال دیا ہے تقریباً ادھا کا پانی تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے مسالے سپائسز تاکہ پانی اس لیے ڈالیا مسالے جل جاتے ہیں تو ایک دم سے وہ آپ کے گلے میں بڑھتے ہیں اور جلے میں مسالے ہانٹی کا تو ضائقہ چین ہوتا ہی ہے ساتھ آپ کے گلے میں بڑھتا ہے آپ کو بھی خانسی بغیرہ سب کچھ معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو لسن ادھرک میں نے ڈالا ہے جو میں نے کوٹا تھا اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ فرائی کیا میں نے ٹماتر پانی اور لسن ادھرک ڈال کے تو اب اس میں میں نے ڈال دی ہے آدھا ٹی سپون ہلڈی پاودر ایک ٹی بل سپون بھر کے ریڈ میٹس پاودر اور ایک ٹی بل سپون بھر کے نمک ڈال دیا ہیں آپ اپنے حساب سے مسالے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو آدھا ٹی سپون گرم سالہ پاودر میں نے اس میں ڈال دیا ہے سوکھا دنیا پاورڈر اس میں ڈالا ہے ایک ٹی سپون اور ایک ٹی بل سپون بھرکے میں نے ڈالی ہے کسولی میں تھی تو آپ کہنے گا یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ یہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں میرا موبائل تھا چولے کے پاس وہ ہو رہا تھا بار بار ہیٹ اوور اور بند ہو رہا تھا ہیٹ اوور نہیں اوور ہیٹ ہو رہا تھا تو بار بار وہ بند ہو رہا تھا تو اس لیے یہ ویڈیو کٹنگ ہو مسالے ڈال کے میں تھوڑا سا پانی ڈالا اور اچھے سے مسالے بھون گئے اور یہ لکڑی کے چمچ کی مطلب سے تھوڑا سا ہم اس کو میش کر لیں گے اس کو دبائیں گے تھوڑا تھوڑا تاکہ وہ جو موٹے موٹے ہیں نا ٹکرے بینگن کے وہ گل جائیں تو یہ دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہمارے مسالوں کا زبردست اور یہ پیاز اور بینگن گل گیا مسالے بھون گئے تو اس میں میں نے ڈال دیا تین سے چار ٹیبل سپون دہیں گے اس میں دراصل پیاز آپ ایک ہی ڈالیں گے بے شک چھوٹا سائز کا ڈالیں کیونکہ اس میں ٹماتر بھی بینگن بھی اور دہی بھی ڈلنی ہوتی ہے یہ ساری چیزوں سے عربی مزے کی بنتی ہے تو اس لیے پیاز بلکل چھوٹا بھی آپ سوٹے سائز کا ڈالیں گے بینگن بھی آپ ایک ڈالیں گے تو گزارہ ہو جائے گا زیادہ ڈالیں گے حالانکہ عربی بینگن کافی طریقوں کا بنتا ہے تو ہمارے گھر میں مومن اس طریقے سے بنتا ہے گریبی والا عربی بینگن تو مسالہ بن جا تھا دہی بھی مون لی میں نے تو اس میں میں نے ڈال دی ہے عربی عربی کو کریں گے میکس اور پھر اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تو اب زیادہ دیر نہیں لگی گریبی گلنے میں تو عربی ہمیشہ فرائی کر کے پکائیں اگر آپ فرائی کر کے نہیں پکائیں گے تو عربی جلدی گلتی نہیں ہے یہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو فرائی میں یہ ہے کہ کافی تقریباً تین حصے تک نا تین فیصد عربی گل جاتی ہے باقی جو ایک فیصد ہی سارا جاتا نا وہ مسالہوں میں اور پانی میں گل جاتی ہے تو آپ کی ہنڈی جلدی بن جاتی ہے تو تقریباً دو کپ بھر کے میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور آنچ کر دی ہے ہلکی تو عربی جو تھوڑی سی کسر ہے گلدیں تک پکائیں گے اور تھوڑا سا پانی خوشک ہو جائے گا اور سب بردست یہ نا گریبی والا عربی مسالہ ہمارا تیار ہوگا اور یہ ہے ایک سبز مچ اس کا میں نے ٹیٹر پاٹ دیا وہ بھی ایک ڈال دی ہے یہ ہے ٹیسس کا اچھا ہاتا ہے بہت یہ جو سبز مچ بعد میں ڈالتے ہیں بعد میں مطلب سازی سبزیاں پانی ڈال کے ساتھ میں سبز مچ دو ڈالتے ہیں اس سے ٹیسس بہت اچھاتا ہے تو جی یہ ہماری عربی گل چکی ہے مسالہ تیار ہو چکا ہے ہمارا زبردست چولہ میں نے بند کر دیا ہوئے آپ کو بتا ہے کئی کافی دفعہ بتایا کئیوں کو بتا بھی ہوگا کہ مٹی کی جو ہانڈی ہے نا وہ چولہ بند کرنے کے بعد بھی دست سے پانی منٹ پکتی رہتی ہے ایسی لگتا ہے جیسے چولہ جلے حالانکہ چولہ نہیں جل رہا تو چولہ میں بند کر چکی ہوں اس میں ڈال دیا ہے میں نے سبز دھنیا رونک ملہ لگا دیا ہے جیسے ہم کیا کہتے ہیں محمد باغی چاہیے تو گرم سالہ پاورڈر ڈال دیا ہے ہرڈا تی سپون اور اس کو اچھے سے کریں گے مکس دل تو نہیں کر رہا جتنا یہ خوبصورت لگ رہا ہے تو اس کو اچھے سے مکس کر کے ڈکندے کے چھوڑ دیں گے اور پھر ہم بنائیں گے روٹی روٹی کے ساتھ ہم یہ کھائیں گے ناشتے میں تو بہر میں رات میں جیسے آپ کا دل کر رہے یہ کھا سکتے ہیں گھر کی روٹی بنی ہوئی ہو اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تندور کی ہو یہ دیکھیں میں نے کہا نزدیک سے دکھاؤں کتنے خوبصورت زبردست کلر ہے ریڈ گرین یلو زبردست گارڈن والے کلر ہے تو جی یہ دیکھیں زبردست ہماری عربی تیار ہے عربی بینگن تو نان خمیری روٹی تندور کی سادھی روٹی جس کے ساتھ آپ کا دل کریں کھائیں پراتے کے ساتھ کھائیں میرا چینل سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیا کریں دعا میں یاد رکھا کریں ملے گے کسی نئی اچھی ریسیوی کے ساتھ تفتہ کے لئے اللہ حافظ